اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامین ایک نوجوان تھا جو ایک رات میں کئی کئی لڑکیوں سے گناہ کیا کرتا تھا یہ اس کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو ہر گناہ کتاب میں لکھ لیا کرتا آج کے دن میں اس نے کون سی خطا کی آج کے دن میں اس نے کتنی لڑکیوں کی عزت لوٹی اور کتنے لوگوں کا حق مارا وہ چوبیس گھنٹوں کے گناہ شام کو اپنی ڈائری میں لکھتا ایک رات وہ اپنی معمول کے مطابق اپنے کالے کرتوت اپنی ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی جب اس گناہگار نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے نوجوان نے پوچھا کیسے آنا ہوا اس لڑکی نے کہا میرے بچے یتیم ہیں میرے بچوں کا باپ فوت ہو چکا ہے کسی کی بھینس مری تھی اس حرام بھینس کا گوشت کتے بھی کھاتے رہے اور میری اولاد بھی کھاتی رہی تین دن تو ہم نے وہ حرام گوشت کھایا اب وہ گوشت بھی کتے کھا گئے بھینس بھی ختم ہو گئی اب میرے بچے تین دن کے بھوکے ہیں خدا رہا تیرے دروازے پر آئی ہوں اللہ کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے میرے یتیم بچے دن بھر کے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں اس نوجوان نے جب اس کا حسن دیکھا تو کہا اندر آ جاؤ جب یہ لڑکی گھر کے اندر آئی تو اس نوجوان نے پیچھے سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی لڑکی سمجھ گئی کہ اس بدنیت کی نیت خراب ہو گئی اب اس نوجوان نے کہا کہ اے لڑکی میں تیری ہر ضرورت پوری کرنے کو تیار ہوں تجھے کھانا پیسے راشن دینے کو تیار ہوں لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ میری خواہش پوری کرنے پڑے گی یہ کہتے ہی اس نوجوان نے لڑکی کو اپنی طرف کھینچا تو اس لڑکی نے تو اس لڑکی کی ایک چیف نکلی اور زور سے پکارا اے مسئیبتوں کو دور کرنے والے مجھے اس دلیل انسان سے بچا لے اس لڑکی نے کہا اے نوجوان تو تو مجھے موت سے غافل نظر آ رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ سے بہت بڑے طاقتوروں کو موت نے نیلام گھاٹے میں اتار دیا ہے ان کو سوائے کفن کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا جو انہوں نے بڑے بڑے گھر آباد کیے تھے اور وہ خالی کے خالی رہ گئے اے نادان یہ حشر صرف انہی کا نہیں ہوا وہ دن آنے والا ہے تیرا بھی یہ حشر ہوگا اس نوجوان کو اس لڑکی پر ترس آیا اور اسے چھوڑ دیا کھانے پینے کا سامان دیا اور رخصت کرتے ہوئے کہا کہ اپنے یتیم بچوں سے کہنا کہ میرے حق میں دعا کریں آج سے میں پکی توبہ کر رہا ہوں دعا کرنا اللہ میری توبہ قبول فرمائے اس لڑکی نے جاتے ہوئے نوجوان کو تین دعائیں دی کہا اے نوجوان اللہ تیرے تمام گناہوں کو مٹا دے اللہ تیرے ساتھ صلاح کر لے اور جب تُو مرے تو اللہ کا ہو کے مرے یہ تین دعائیں دیتے ہوئے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی جب وہ چلی گئی تو نوجوان نے دوبارہ گناہوں والی ڈائری کھول لی کہ ابھی جو میں نے گناہ کیا ہے وہ بھی لکھ ٹالوں جیسے ہی اس نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا تو اس کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا تمام کے تمام گناہ مٹ گئے تھے نوجوان نے تمام صفحے چھان مارے ہر ایک صفحہ چھان مارا پچھلے سارے کے سارے گناہ مٹ گئے تھے سارے صفحے سفید نظر آ رہے تھے غائب سے ایک آواز آئی اے نوجوان اللہ نے ایک عورت کے ہاتھوں تیرے ساتھ صلح کر لی ایک تو اللہ نے تجھے توبہ کرنے کی توفیق دی دوسری دعا اللہ نے تیرے ساتھ صلح کی اور تیسری دعا جب تم مرے گا تو اللہ کا ہو کے مرے گا لکھنے والے لکھتے ہیں جب یہ نوجوان مرا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا ساری عمر نمازیں پڑھنے میں گزار دی ساری عمر قرآن پڑھنے میں گزار دی اور ساری زندگی اللہ اللہ کرنے میں گزار دی اللہ کو اس طرح راضی کیا کہ جب مرا تھا تو اللہ کا ولی بن کر مرا تھا اللہ ہمیں بھی ان تینوں کی توفیق عطا فرمائے آمین